بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کو تبدیل کرنا بتاؤں گا کہ ہم کس طرح روٹر کی آئی پی کو تبدیل کر سکتے ہیں تو بیورز اپنے موبائل میں جا لیپنا آپ کے اندر آپ نے گوگو ارکاونٹ کو اپن کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں اوپر آپ نے اپنے روٹر کی آئی پی جو ہے وہ لگانی ہے 192.168.1.1 اور اس کے پاس انٹر کر دینا ہے ایک بعد میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے اپنے جو روٹر ہے اس کے آئی پی 192.168.1.1 انٹر کی ہے لیکن اپنے اس کے آئی پی چینج کرنا چاہتا ہوں میں اس کی اس آئی پی کو بدلنا چاہتا ہوں ایک نئی آئی پی دیکھنا چاہتا ہوں اس پہ اس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں تو بک کیسے ہوگا چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تو یہاں پر میں اس کو اوپن کرتا ہے ایڈمن اور اس کے بعد یہاں پر اس نیچے اس کا پاسفرڈ میں نے تکیل کیا تھا ایڈمن وانٹو تری اور یہاں پر پاسفرڈ میں 1,2,3,4,5,6,7,8 اس کے بعد اس کو سائن ان کر دیتے ہیں اس کے بعد ویورز آپ نے یہاں پر آپ دیکھیں تو کہ ایک سیٹ اپ کا آپشن ہے اور اس کے بعد نیٹورک وائلنس آپ نے نیٹورک کا آپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ ویورز دیکھیں تو لین کا آپشن ہے یہاں پر لین کے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر ویورز آپ کے پاس ایک میک اڈریس ہے جو کہ آپ کے کمپوٹر کا میک اڈریس ہو تو اگر آپ ممائل سے اس کو کریں تو وہاں پر آپ ممائل کا میک اڈریس ہوگا اور اس کے بعد جہاں پر آپ آئی پی جو ہے وہ اس لیے آپ تبدیل کر سکتے ہیں تو اس کی جو اپرانی آئی پی ہے جس پر میں نے اس کو آپ یہاں پر اوپر دیکھیں تو میں نے اس کو اپن کے کہاں 192.16.1.1 ہے تو اب میں اس کی اس آئی پی کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہوں ایک نئی آئی پی رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں سے اس کو میں تبدیل کرتا ہوں 192.168.10.10.10 میں نے اس کو کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو اوکے کرنا ہے تو آپ کا جو اوٹر ہے وہ پچھلے کے لیے ری سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد یہاں یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ کا اوپر جو ہے وہ آپ کی جو اوپرانی آئی پی ہے 192.168.1.1 اس پہ اوپن نہیں ہوگا اب آپ کا اوپر جو ہے جو آپ نے نئی آئی پی اوپر کی ہے اس پر اوپن ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو ابھی کر کے دکھاؤں گا نئی آئی پی کیو کر اس اوپر کو اوپن کر کے پہلے کوشش کہہ رہیں گے کہ اس کو اوپرانی آئی پی پہ اوپن کریں لیکن اس پہ آپ اوپن نہیں ہوگا ہم نے اس کو نئی آئی پی کیو کر اوپن کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیوز مری نہیں دیکھی تو میورز آپ کو وہ ویڈیوز ضرور دیکھنے ڈیپی لنگ دو کر آپ اس کا یوزر نیم ایڈمن اور پاسٹل بھی جو ہے وہ خود تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں میورز اگر آپ کو یہاں سے اس کو ختم کر کے دوبارہ اس کو پہلے اوپن کر پہ بتاتا ہوں جو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا 192.168.1.1 تو اب اس کو انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ویورز پہلے اوپن نہیں ہو رہا چلے ہی ویورز اب اس کو ہم جو نئی آئی پی ہم نے ویڈر کے انتر لگائی تھی اس پر اس کو اوپن کرتے ہیں 192.168.10.10 اور اس کے بعد انٹر تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ویورز جو ہماری آئی پی ہے وہ آپ تکیر ہو جکی اکتر کی تو اب ہم اس کو یوزر نیم ایڈمن123 کیونکہ یہ میں نے چینج کیا ہوا ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس بھی میں نے یوزر نیم اور پاسکوٹ بھی وہ تبدیل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح انس کو تبدیل کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر میں اس کو آپ سائن ان کرتا ہوں تو ویورز آپ دیکھ لیں کہ یہ جو تبارہ دلگر ہے وہ اب نئی آئی پی کیوکور اوپن ہو چکا ہے تبارہ سے اگر میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تبارہ سے بھی جو ہماری نئی آئی پی جو ہم نے روٹر کے اندر لگائی ہے اس کی اپرانی آئی پی کو ہم نے چین کر دیا ہے تو نئی آئی پی کیوکور اوپن ہو چکا ہے تو اس طرح ویورز ہم اپنی روٹر کی آئی پی کو تبدیل کرتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بھی لائکان کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی